بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خضر آوان یوٹیوب چینل اور میں ہوں خضر آوان دوستو آئی ایس ایم مارٹ کے حوالے سے تمام دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ بلکل سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو انویسٹ کرنے جا رہے ہیں یا انہوں نے پہلے سے جو اس کے پلان ہیں وہ بائی کی ہوئے ہیں یا ایسے لوگ جو ری فنڈ پالیسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں سارے کا سارا یا وہ لوگ جو اس کی پالیسی کو آگے کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں جاری رکھنا چاہتے ہیں ان دوستوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس لیے ویڈیو کو ابھی سے کر دیجئے لائک اور چینل پر پہلی بات تشریف لائے ہیں تو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ اس جیسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں سب سے پہلے جو ہے شوکت صاحب نے سی ای او انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے لیے یہاں کا محول کیوں سازگار نہیں تھا ہم نے اپنا جو سرمایہ ہے وہ یہاں سے بیرون مرک یعنی یو اے ای ہم نے وہاں کیوں سیٹل کیا ہم اپنا پیسہ یہاں سے نکال کر وہاں پر کیوں لے گئے پہلی جو اس نے مین وجہ بتائی ہے وہ ہے بینک والوں کا ناروہ سلوک تھا ہمارے ساتھ ہم بینک والوں سے جو ہے پیسے جو ہے ہم ان کو دیتے تھے وہ کہتے تھے کم از کم ایک اکاؤنٹ کے اندر آپ کروڑ روپیہ رکھیں گے یا اس سے پلس تو تب ہی ہم ادائیاں کر پائیں گے اس کے علاوہ جب وہ پیسے دینے کی باری آ دی تھی کلائنٹس کو جب ہم پیسے دیتے تھے تو بھائی ہمارے جو پورٹل تھا اوفیشر اس کا لنک ڈاؤن کر دی جاتا تھا ہمارے محضر کسٹمر جو تھے ان کو بہت زیادہ پریشانی بنتی تھی اور وہ بار بار کہتے تھے یہ کوئی ابھی سے نہیں ہو رہا کہ ہم کہیں کہ ہم جو پیسہ باہر لکڑے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی ہمارے ساتھ شروع آئے جو ہمارے محضر کسٹمر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو یہ ساری صورتحال کا علم ہے کہ کیسے کیسے ان کو یہ پریشانیاں اور مسائل درپیش تھے ہم نے گیارہ تاریخ گیارہ جنوی دو ہزار چوبیس کی ڈیٹ کیوں لی ہے اسی وجہ سے لی ہے ہم اس کا متبادل انتظام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے کافی سارا اس کا انتظام کر بھی لیا ہے کہ ہم ان کو ادائیاں کر سکیں اور بہت سے جو محضر کسٹمر ہیں ہم ان کو ادائیاں کر رہے ہیں لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں ہاں یہ ہے کہ جو ان کی تاریخ بنتی تھی اس تاریخ سے تھوڑا ڈیلے اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس کا متبادل انتظام کرنا تھا اور اس انتظام کی وجہ سے ہمارے پیسے جو تھے وہ باہر چلے گئے اور ایک سسٹم جو چل رہا تھا وہ ڈس کنیکٹ ہو گیا تو اب دوبارہ ہم اس کو کانٹینیو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے پیسے جو ہیں ان کو ہم ریٹارن کریں گے اور اس حوالے سے کافی سارے معزز کسٹمر جو تھے انہوں نے شوکر صاحب کو پرسنی طور پر میسج کیے کہ دیکھیں ہمارے چولے آپ کی وجہ سے جل رہے ہیں بہت سے خاندان آپ کی وجہ سے پل رہے ہیں تو اس چیز نے مجھے دوبارہ جو ہے واپسی کا سفر میں نے شروع کیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ لوگوں کے جو روزگار ملے ہوئے ہیں وہ اچھی خاصی ان کی آمدنی میں ایک اضافہ آ گیا ہے تو میری وجہ سے آ گیا ہے تو کیوں نہ اس کاروبار کو دوبارہ سے شروع کیا جائے لیکن پاکستان میں میں یہ کوئی کاروبار نہیں کروں گا میرا سارے کا سارا جو کاروبار ہے وہ باہر ہوگا ایک یہ بات ہو گئی اس کے بعد اب آتے ہیں ری فانڈ پالیسی کی طرف سب سے پہلے جو ایسے کسٹمر جنہوں نے اپنے مکمل ڈاکومیٹس تیار کروا کے ان کو بھیج دیئے تھے اور اب وہ واپسی چاہتے ہیں تو دونوں فریقوں کے درمیان ایک معایدہ ہوتا ہے ایک پالیسی ہوتی ہے جو کاغذ کی شکل میں تیار کی جاتی ہے تو شوکر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ جو پالیسی ہے نئے کسٹمر کے لیے اگر ان کی طرح سے پالیسی ہمارے پاس آ چکی ہے ہم نے اس کا اندراج کر لیا ہے تو اب پالیسی کے مطابق ہی عمل ہوگا چاہے ان کا تین سالہ والا پلان ہے یا چار مہینے والا پلان ہے جو بھی ہے جو بھی ہمارے ساتھ اس نے معایدہ کیا ہم اس کی الحمدللہ پاسداری کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے اگر کوئی بندہ واپسی چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسے جو ہیں وہ مجھے واپس میں لیں تو اس کا بھی ایک مکمل طریقہ کار ہے اور پالیسی میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو بھی ری فانڈ کریں گے لیکن 11 جنری 2024 کے بعد جیسے جیسے لوگ اپنی فائلیں لے کر میرے پاس آئیں گے ان کے ہمارے دفاتر میں آئیں گے ہمارا پورا عملہ جو ہے وہ دوبارہ دفاتر میں جا چکا ہے پورا پورا ورک کر رہا ہے آپ ہمارے اوفیشل نمبر جو ہیں ان پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے مزید معلومات بھی آپ لے سکتے ہیں یہ تو یہ بات ہی نئے کسٹمر کے لیے اب آتے ہیں ایسے کسٹمر جن کا دورانیاں پورا ہو چکا ہے یا پورا ہونے والا ہے دس پندرہ دن رہتے ہیں تو وہ مکمل ڈاکومیرس کے ساتھ دفاتر آئیں اپنی فائل جو ہے جمع کروائیں اگر ان کو ان کی جو ہے پولیسی کے مطابق ان کی ادائیوں کو ان کو ریٹارن کی جائیں گی ان کو دی جائیں گی لیکن گیارہ سے جنوری کے بعد ان کو دی جائیں گی اور ترتیب کے ساتھ یعنی کہ اگر ایک بندہ آج ان کے دفتر میں آتا ہے ان کو پیسے جمع کرواتا ہے اپنی فائل جمع کرواتا ہے تو اس حساب سے جیسے اس کی باری آئے گی کیونکہ ہم نے ایک نیا سیٹ اپ شروع کیا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک سسٹم کو دوبارہ جنریٹ کرنے کے لیے دوبارہ اس کو ایک لائن پر لانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی یہ گیارہ جنریٹ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد لوگوں کو ویسے ہی ان کی ادائییں ملیں گی اپنی ڈیٹ کے مطابق جیسے ان کو پہلے سے ملتی آئی ہیں تو یہ ان کے لیے تھا اب آتے ہیں تیسری پلان کی طرف کے جن دوستوں نے پلان سبمٹ کر لیا ہے اور انہوں نے ہمیں کوئی ریپلائی نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے نہ تو ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں ہم اپنی پیسے واپس لینا چاہتے ہیں نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آگے پلان بڑھانا چاہتے ہیں اسی پلان پر عمل چاہتے ہیں تو ایسے تمام دوستوں کے لیے ہم یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پلان بائی کر لیا ہے وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ پلان وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اس نے کم سے کم چالیس پینتالیس منٹ کی یہ ویڈیو پر آئی تو میں نے یہ ویڈیو جو ہے سن کر اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے آپ دوستوں کے لیے تقریباً آٹھ منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے تو یہ جو تمام کی تمام پولیسیاں تھی جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں یہ ان کی اوفیشل چینل جو ہے وہاں سے میں نے سن کر آپ دوستوں کو اس کے آگاہ کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جو نئے میں تھامنیل پر لکھا تھا جو نئے لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ گیارہ جنوی دو ہزار چوبیس کا ویٹ کر لیں تو دیکھیں کہ کس کروٹ اونٹ کو بیٹھنے دیں کسی کروٹ اونٹ کو بیٹھنے دیں دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ان لوگ کو دیکھ لینا چاہیے کہ گیارہ جنوی کا ویٹ کر لینا چاہیے ادائیاں مکمل ہونے دیں اس کے بعد جو آپ کا دل کہے جو آپ کا ضمیر کہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ